اسلام علیکم دوستو میں ہوں موسین شہزاد اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ایک چارجر سے متعلق یہ لیپ ٹوپ کا چارجر ہے جو خراب ہے میرے ایک دوست نے مجھے دیا ہے رپیر کرنے کے لیے تو ہم اسے چیک کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ اس کا فالٹ فائنڈ کریں گے اور اسے رپیر کریں گے سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہوگا اس کی پاور کیبل کو جو ہم سویچ میں لگاتے ہیں کیبل کہ اس سے اس کو کرنٹ آ رہا ہے کے نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے ہم ملٹی میٹر کو کنٹینیوڈی کی رینج پر رکھیں گے یہ بیپ موڈ پر رکھ دیا ملٹی میٹر کو اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ تینوں کنیکشن اس کے چیک کریں گے یہ پہلا کنیکشن ٹھیک ہے دوسرا بھی ٹھیک ہے اور تیسرا بھی اگر یہ تیسرا کنیکشن نہ بھی ٹھیک ہوتا بڑی والی پین والا کیونکہ یہ گراؤنڈ وائر ہوتی ہے صرف پوزٹیو اور نیگٹیو ٹھیک ہو تو تب بھی یہ چل جاتا ہوتا ہے لیکن اس کے تینوں کنیکشن ٹھیک ہیں اس کی پاور کیبل تو ٹھیک ہے باقی رہ گئی اس کی جو آگے سے کیبل نکلتی ہے 19 وولٹ کی اس کیبل کو ہم چیک کریں گے تو میں نے یہ چارجر کو کھول دی ہے اور یہاں سے نظر بھی آ رہا تھا کہ کیبل تھوڑی سی لوس ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی ایک کنیکشن ٹوٹا ہوئے ہیں بلیک اور وائٹ کلر کی وائرز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک لگی ہوئی ہیں لیکن یہ جو بلو کلر کی وائر ہے یہ بریک ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں چل رہا اب یہ جو دوسری وائرز ہیں یہ بھی آگے سے خراب سی ہوئی ہیں اتنے صحیح طرح سولڈنگ نہیں ہوئی ان کی یا پھر یہ ہلنے کی وجہ سے زیادہ خراب ہو گئی ہیں تو ان کو بھی دوبارہ سے ری سولڈ کر لیتے ہیں ان کی ترتیب یاد رکھنی پڑے گی جس ترتیب میں یہ اتار نہیں ہے اسی ترتیب میں واپس لگانی ہے اگر کوئی وائر غلط لگ گئی تو چل تو جائے گا آگے کرنٹ چلا جائے گا لیکن غلط پوائنٹوں پر غلط پوائنٹ چلا جائے گا اور ہمارا لیپٹوپ بھی آگے سے خراب ہو سکتا ہے پہلے نمبر پر وائٹ اس کے بعد بلیک اور پھر بلو بلو پہلے سے اتری ہوئی ہے تو وائٹ اور بلیک کو میں اتار لیتا ہوں یہ وائٹ اتر گئی اور یہ بلیک اور بلو کا جو ٹوٹا ہوا ہی ساتھا تھا وہ ادھر جڑا ہوا ہے اس کو بھی باہر نکال لیتے ہیں اب ہم نے اس کی وائر کو آگے سے ڈسولڈر کرنے کے بعد چھیل لیا ہے اب ہم اس کی سولڈرنگ کریں گے اسی ترتیب میں جس ترتیب میں یہ اتاری تھی اس راہے ہیں ان کے اوپر سولڈر لگا ہوئے تو وائر اس کے اندر نہیں جائے گی اس کے لئے ہمیں پہلے اس کا سولڈر اتارنا پڑے گا ایکسٹرا سولڈر جو اوپر لگا ہوئے ہیں اس کو ہم پہلے اتاریں گے اس سولڈرنگ آئرن کو اگر آپ تھوڑی سی پیسٹ لگا آ کے تو اوپر پھیریں گے تو وہ سولڈر خود ہی اتر جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں سراغ بن گئے ہیں جن سے ہم وائر گزار سکتے ہیں تو وائر کو پہلے تھوڑا سا سولڈر کر لیتے ہیں پہلے ہم وائر کو تھوڑی تھوڑی پیسٹ لگائیں گے اس کے بعد سولڈرنگ وائر کو اس کے اوپر لگائیں گے اس طریقے سے وائر کی سولڈرنگ ہو جاتی ہے اور جب ہم اس کو بعد میں اس کسی سرکٹ میں لگاتے ہیں تو ہمیں کافی آسانی رہتی ہے اب آپ نے ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے جس ترتیب میں اتاری تھی اسی ترتیب میں واپس لگانی ہے یہ دیکھیں اب وائر اس کے اندر ڈال گئی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ایک سائٹ پہ موڑ لیتے ہیں تاکہ باہر نہ نکلیں اب ہم تھوڑی سی سولڈرنگ وائر لیں گے اس کو ہم پہلے ایک وائر کو سولڈر کریں گے اس کے بعد دوسری کو اور مزید سولڈر وائر سے تیسری وائر کو بھی سولڈ کر دیں گے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو وائر کا بڑا ہوا حصہ آگے سے وہ کسی اور کمپوننٹ کے ساتھ ٹچ نہ ہو نہ ہی یہ وائر کے جو ریشیں ہیں وہ آپس میں ٹچ ہوں کیونکہ اس سے شورٹ سرکر کا خطرہ ہوتا ہے اور شورٹ سرکر کی وجہ سے یہ چارجز بلکل ہی خراب ہو جاتا ہے اس کا ٹرانس فارمر بھی خراب ہو سکتا ہے اب یہ جو وائر آگے سے فالتو ہے نا اس کو ہم کاٹ لیں گے اگر آپ کے پاس کٹر ہے اس سے کاٹ لیں نہیں تو کسی اور چیز سے کاٹ لیں میں کینچی سے ہی کاٹ رہا ہوں اچھی طرح بند کرنے سے پہلے اس کو ہم ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیں گے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم اس کو کنیکشن کو لگاتے ہیں اور پیچھے سے ہم اس کو پاور دیتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے والٹیجز آ رہے ہیں یا نہیں تو لیپٹوپ کے چارجر کے وولٹیج عام طور پر بیس وولٹ سے کم ہی ہوتے ہیں تو ہم میں ملٹی میٹر کو بیس کی رینج پر سیٹ کر لوں گا اب جو گراؤنڈ بائر ہے اس کو باہر سے ٹچ کریں گے اور اندر اس کے دو کنیکشن ہوتے ہیں ایک تو جس طرح یہ جو چمکیلے کلر کا باہر لگا ہو ہے اسی طرح اس کے اندر والی سائٹ پر بھی دیوار بنی ہے اسی طرح کی اور ایک اس کے اندر بریق سی پن ہوتی ہے پہلے ہم اندر والی دوار پر ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ میٹر پر کوئی ریڈنگ آتی ہے تو اس سے تو میٹر پر کوئی ریڈنگ نہیں آئی اب ہم درمیان والی وائر کو ٹچ کرتے ہیں تو اس پر ریڈنگ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ چارجر میں ابھی بھی خرابی موجود ہے جب تک یہ تینوں وائرز کی کنیکشن آگے تک نہیں آتے تو تب تک یہ چارجر ٹھیک نہیں ہوگا تو میں پیچھے سے اس کو پاور بند کرتا ہوں اور سویچ اس کا اتار دیتا ہوں اب دوبارہ سے ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ یہ جو وائرز ہم نے لگائی ہیں ان کے کنیکشن آگے آ رہے ہیں نہیں تو باہر والی اور پین کا میں نے چیک کیا تھا وہ آ رہے تھے اندر والی وائر جو ہے نا اس کو ہم چیک کریں گے میٹر کو کنٹینیوٹی کی موڈ پر رکھ کے کہ یہ وائر درمیان سے کہیں تو بریق تو نہیں ہوئی یہ وائر کا کنیکشن آ رہا ہے لیکن اس کو سرکٹ سے کرنٹ نہیں مل رہا تو اب ہمیں چارجر کو پوری طرح کھول دینا ہے اب اس کے پیچھے جو پروٹیکٹیو یہ ہیٹسنک لگا ہوئے اس کو ہم اتار لیتے ہیں اس کے دو پوائنٹس ہولڈ ہوئے تھے بورٹ کے اوپر تو اس کو اتار لیا ہے اور یہ شیلڈنگ کو بھی اتار لیتے ہیں باقی دیکھنے میں اس کے سارے ٹانکیں صحیح لگے ہوئے ہیں آپ نے اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو بڑے والا ٹرانس فارمر ہے اس کی بیک سائٹ پہ دو جو پوائنٹ ہیں وہاں پر کرنٹ سٹور ہوا ہوتا ہے اور اس سے بجلی کا جٹکہ کافی زور کا لگ سکتا ہے تو اس کو ٹچ نہیں کرنا اگر ٹچ کرنا ہے تو پہلے اس کو ان دو پوائنٹس کو آپ کسی چیز کی مدد سے یہ والے دو پوائنٹ ان کو کسی چیز کی مدد سے آپ اس میں شورٹ کریں تو کرنٹ ڈسٹراج ہو جائے گا اس کے بعد آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں اب یہ کپیسٹر کے پیچھے والے پوائنٹس کو میں شورٹ کرنے لگا ہوں اب یہ بورڈ اچھی طرح ڈسٹراج ہو گیا ہے اب اس میں ایک کمپننٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہیل رہا ہے اس کا ایک پوائنٹ اترا ہوا ہے اگر آپ اس کو میں دکھا سکوں تو اس کا ایک پوائنٹ اترا ہوا ہے اچھا تو دوستو اس میں اس کوئل کا مسئلہ آ رہا تھا یہ کوئل میں نے باہر نکال لی ہے اس کے چار پوائنٹ تھے لیکن وہ ٹوٹنے کی وجہ سے چھوٹے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی سولڈرنگ نہیں ہو رہی تھی اب اس کو دوبارہ سے میں ری سولڈر کرنے کے لیے اس کو جمپر وائز ڈالوں گا اور پھر وہ جمپر وائز جائے اس میں سولڈر کر دوں گا بورڈ میں ایک وائر لے لیتا ہوں اچھی سی جس کو آسانی سے ہم سولڈر کر سکیں تو پہلے تھوڑا سا سولڈر لگاتے ہیں وائر کو اب اس کے ایک پوائنٹ کے ساتھ میں نے اسے سولڈر کر دیا ہے اسی طرح ہم باقی وائرز کو بھی لگائیں گے سب کو وائرز کو اچھی طرح سولڈر کر کے اور تھوڑی سی جب اس کو کاٹنا ہے تو لیندھ تھوڑی سی لمبی ہو جائے چھوٹی نہ ہو بعد میں ہم بورڈ میں لگانے کے بعد جو بکایا بچے گئے اسے بھی کاٹ لیں گے اگر ہم نے زیادہ چھوٹی رکھ لی تو پھر سولڈنگ کرنے میں مشکل ہوگی تو اب میں نے اس کی چاروں لیکس کو سولڈر کر کے ایک وائر لگا کے اس کے پوائنٹس کو لمبا کر لیا ہے تو اب یہ بورڈ میں آسانی سے لگ جائے گی تو چلے لگاتے ہیں اسے تو چلے لگتا گیا باہر نکل آئی ہیں اسے سائٹ پر موڑ لیتے ہیں تاکہ یہ پھر سے باہر نہ نکلیں بورڈ کے اندر ہی رہے ہیں باری باری انہیں سولڈر کر لیتے ہیں اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کوئل کو سولڈر کر دی ہے اس کے چاروں پوائنٹ سولڈ کر دی ہیں اب جو بقایات تاریں بچ رہی ہیں ان کو ہم کٹ دیں گے انہیں کٹنا ضروری ہے کیونکہ اگر انہیں ہم نے نہ کٹا تو یہ بورڈ میں کسی اور جگہ پہ ٹچ ہو کے شور سرکر کا بائس بنیں گی تو اب باری آتی ہے اس کی ٹیسٹنگ کی تو پہلے ہم اس کی وائل لگائیں گے اور پھر اس کا سویچ آن کریں گے اب ہم اس کے اس کو میٹر کو وولٹیج کی ریج پر سیٹ کر کے ٹونٹی وولٹس پہ ہم اسے چیک کریں گے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بورڈ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے یہ چارجر بلکل ٹھیک ہو گیا ہے نائنٹین پوائنٹ سیون سیکس وولٹس آ رہے ہیں اس پہ نائنٹین وولٹ کا چارجر ہوتا ہے تو اتنے وولٹ اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی درمیان والی پین والی جو وائر تھی اس میں پہلے سے وولٹ آ رہے تھے یہ زیرو پوائنٹ سمتھنگ تو اس میں درمیان والی پین میں جو وولٹیجز ہوتے ہیں یہ اتنے ہی ہوتے ہیں تو یہ جو باہر چمکیلی ستا ہے اسی طرح اندر وادی سائٹ پہ بھی چمکیلی ستا ہے ان دونوں کو جب ہم چیک کریں گے تو اس میں نائنٹین پوائنٹ سمتھنگ وولٹیجز ہر چارجر کے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوں گے تو وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ ہمارا چارجر بلکل اوکے ہو گیا ہے اب ہم اسے دوبارہ سے اس کی کیسنگ کے اندر بند کر دیں گے تاکہ یہ سیفلی ہم اسے یوز کر سکیں اب ہم اس کی یہ شیلڈنگ لگا دیتے ہیں جیسے پہلے لگی ہوئی تھی اب اس کا یہ ہیٹ سنگ ہے اس کو دوبارہ سے کریں گے اس کو ہم کر دیتے ہیں اچھی طرح تاکہ یہ بعد میں ہی لینا یہ سولڈر ہو گیا جب بھی آپ کوئی چارجر ٹھیک کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کی پاور کیبل کو چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی دوسری کیبل کو چیک کریں کھول کے تو دیکھیں یہاں سے کوئی ٹانکہ تو نہیں اترا ہوا اگر تو یہ اترا ہوا تو پہلے اسے لگائیں اگر پھر بھی چارجر نہ چلے پھر اس کے کمپونٹس پہ ایک نظر ڈال لیں دیکھیں اگر اس کا کپیسٹر تو نہیں پھٹا ہوا ہے دونوں کپیسٹر کو اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو بلکل ٹھیک ہے اگر اوپر سے پھولے ہوئے ہو یا سائٹوں سے پھولے ہوئے ہو یا کہیں سے سراخ ہو گیا ہو اس میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ خراب ہے تو پھر کپیسٹر کو بدلیں تو اس کے بعد اگر اس کی کوائل وغیرہ جو بھی اس کے کمپونٹس آپ کو نظر آئے کہ جس کا کوئی ٹانکہ ٹوٹا ہو ہے گھر سے دیکھنے سے تو وہ ٹانکہ لگائیں اس کا جو مین پاور سوکٹ ہے اس کے دیکھیں کنیکشن ٹھیک لگے ہو ہیں اگر وہ ٹوٹا ہو اسے بھی لگائیں تو آپ اپنا چارجر آسانی سے گھر پر خود ہی رپیر کر سکتے ہیں کسی سے رپیر کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب ہم اس کو پروپرلی اسیمبل اسیمبل کر دیں گے اسی طرح جس طرح ہم نے اسے اسیمبل کیا تھا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں